چودہویں صدی کا سورج غروب ہو رہا تھا اور پندرہویں صدی کا تلو اسی زمانے میں تیمور لنگ نے دہلی پر حملہ کیا تیرہ سون ٹھانوے میں تیمور نے دہلی پر چڑھائی کی اور ایسا خونی کھیل کھیلا کے تاریخ پڑھنے والے دہلی کی رودات کو پڑھ کر آج بھی سہم جاتے ہیں جب تیمور کی فوج نے دہلی میں حملہ شروع کیا تو ہر وقت چیخ و پکار کی آواز آتی رہی تیمور کی فوج منگولوں نے دہلی والوں کو پرانی دہلی تک خدیر دیا تھا جہاں انہوں نے ایک مسجد کے اہاتے میں پناہ لے رکھی تھی مشور معارق جسٹن مروزی لکھتے ہیں کہ تیمور کے پانچ سو سپاہی اور دو رئیسوں نے مسجد پر حملہ کر دیا اور وہاں پناہ لینے والے ہر ایک کو قتل کر دیا درندگی یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ان کے کٹے ہوئے سروں کا ایک مینار بنا دیا اور ان کی لاشوں کو گدھوں اور کوووں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا یہ قتل عام مسلسل تین دن تک جاری رہا غیس الدین علی نے اپنی کتاب دائری آف تیمور سکمپن انڈیا میں اس وقت کے واقعات پر روشنے ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ تاتار سپاہی دہلی والوں پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے بھیڑیے کسی ایک گروہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں نتیجتاں دہلی جو اپنی دولت جواہرات اور آتروں کے لیے مشہور تھا وہ جلتی ہوئی دوزخ میں تبدیل ہو گیا اور اس کے ہر کونے سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبوں آنے لگی تیمور لنگ اپنے سائبان میں آرام کر رہا تھا اور دہلی میں ہونے والے قتل کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا تیمور کے سپاسالار دہلی کے لوگوں پر ظلم کر کے ان پر قاو پانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے ساتھی تیمور کو اس کے اطلاع دینے کی حمد نہ کر سکے لیکن بعض معرقین کو اس بات میں شبہ ہے کہ تیمور کو اس قتل عام کی کوئی ہوا نہیں رہی ہو تیمور کی فوج اپنے نظم زبط کی وجہ سے مشہور تھی وہ اوپر کے حکم کے بغیر اس قسم کی لوٹ مار اور قتل عام نہیں کر سکتی تھی انہیں تیمور کا لوٹ مار کا حکم ملا ہو یا نہ ملا ہو لیکن تیمور کی سپائی دہلی کی خوشحالی سے حیران تھے مشہور معرق یزی کہتے ہیں کہ چاروں طرف سونا چاندی زیورات موٹی قیمتی پتھر سکے اور قیمتی کپڑے فیلے ہوئے تھے ان سے بڑھ کر یہ تھا کہ دہلی کے عام شہری تھے جن سے تیمور کی سپاہی اپنی مرضی سے کام کرواتے تھے جب تیمور کی سپاہی واپس جانے کے لیے دہلی سے نکلے تو ہر سپاہی کے پیچھے عوصتاً ڈیڑھ سو عام لوگ چل رہے تھے تیمور صرف دو ہفتے دہلی میں رہے اس دوران انہوں نے مقام شہزادوں کی جانب ہتھیار ڈالنا اور خراج پیش کرنا قبول کیا وہ دہلی کے بہت سے دستکاری کے فنکاروں کے ہاتھوں میں زنجیر باندھ کر سمرقند لے گیا جانے سے پہلے تیمور لنگ نے خزر خان کو موجودہ پنجاب اور بالائی سندھ کا گورنر مقرر کیا انہوں نے جان پوچھ کر دہلی میں کوئی حکمران مقرر نہیں کیا وہاں کے حکمرانی کے لیے زندہ بچ جانے والے شہزادوں کے درمیان کئی سال تک جد و جہد ہوتی رہی معرخین لکھتے ہیں کہ تیمور کو حکومت کرنے میں کبھی دلچسپی نہیں تھی اسے ریاستوں کو فتح کرنے کا شوق تھا اور یہ شوق بے انتہا تھا اس کے لیے انہیں کئی معرخین نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہیں دہلی میں سروں کا مینار بنا کر اور لوٹا ہوا خیزانہ لے کر تیمور کی فوج نے اپنے ملک کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ ایک دن میں صرف چار میل تک سفر کر پاتے تھے واپسی کے دوران بھی تیمور کو راستے میں تقریباً بیس چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنی پڑی جہاں بھی موقع ملا انہوں نے مسید لوٹ مار کی کشمیر پہنچتے ہی تیمور کے ہاتھ میں ایک پھوڑا نکل آیا ان کے دونوں ہاتھ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے انہوں نے گھوڑے کے بچڑے کی پشت پر بیٹھ کر ہندوکش کی پہاڑیوں کا سفر کیا سارا راستہ اس قدر گھماودار تھا کہ شاہی عملے کو ایک دن میں اٹھالیس بار دریا عبور کرنا پڑا سمرقند میں داخل ہونے سے پہلے تیمور نے اپنے والد کی قبر پر سر جھکا دیا دوسری طرف سمرقند سے ہزار میل دور دہلی خندرات میں تبدیل ہو چکا تھا دہلی مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا جو لوگ وہاں بچ گئے وہ بھوک سے مرنے لگی اور تقریبا دو ماہ تک پرندے بھی دہلی کی طرف نہ گئے اور دہلی کو اس حالت سے نکلنے میں قریب قریب سو سال لگ گئے